موسیقی خادوم جج اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کے کیس کی تحقیقات عمران خان شامل تفتیش انصداد دہشتگردی دالت کی ہدایت پر چیئر بین پی ٹی آئی جی آئی ٹی کے سامنے پیش بیس منٹ تک پوچھ گرچ تحقیقاتی ٹیم نے اکیس سوالات پر مشتمل سوال نامہ حوالے کر دیا عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدم آن درج ہے ہر چیز ہر ایکشن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے میں نے کیا حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ بالکل ایک مزاق ہے مزاق کیوں ہیں ساری دنیا کے سامنے یہ مزاق ہے کیونکہ دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشتگردی کے اندر اس کے پر ایف آئی 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 کارٹی ہے میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی مینے تیار ہو رہے ہیں دہشتگردی کا مقدمہ دنیا کے سامنے ایک مزاق جی آئی ٹی میں حاضری بھی مزاق سے کم نہیں ہر چیز آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی پی ٹی آئی کو سیاسی فنڈنگ کرنے والوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اب عوام کا سمندر نکلنے والا ہے جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی مضبوط ہوں گے عمران خان میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امدادی رکوم جن کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو دیے جا رہے ہیں کروڑوں روپے دیے جا چکے ہیں اب ان علاقوں میں جہاں پر پانی نے تباہی کی ہے ان کے لیے اگست اور ستمبر کے جو بجلی کے بل ہیں وہ انجھے ماف کر دی گئے ہیں نہیں لیے جائیں گے ستمبر میں بھی تین سو جنر تک بجلی کے استعمال پر فیول ایڈجسمنٹ چارجز ختم سلاب متاثرین سے اگست اور ستمبر کے بجلی بل نہ لینے کا اعلان بجلی سارفین کو دو کروڑ دس لاکھ روپے کا فوری ریلیف دیا وفاقی حکومت نے سیاست نہیں ریاست کو ترجیح دی پوری قوم متحد ہو کر سلاب کی تباہکاریوں کا مقابلہ کر رہی ہے سلاب جدا علاقوں میں وبائی امراض کو کنٹرول کرنا ضروری مزید فنڈز دینے کو تیار ہیں لیکن امدادی کام متاثر نہ ہو وزیراعظم شہباز شریف کی سلاب متاثرین سے گفتگو سلاب متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا میشن وزیراعظم کا بلوچستان کے زلہ صحبت پور میں سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ شہباز شریف کو سلاب کی تباہکاریوں متاثرین کی مدد اور تباہ شدہ انفرسٹرکچر کی بحالی پر بریفنگ وزیراعظم کا فلٹ ویلیف کیمپ کا بھی دورہ متاثرہ خواتین سے ملاقات مسائل دریافت کیے بچوں کے ساتھ بھی گف شب سلابی ریلے سب کچھ بہا کر لے گئے سن بلوچستان خیبر پختونخہ اور جنوبی پتجاب میں ہر طرف تباہی ملک بھر میں ایک ہزار چار سو اکیاسی ام آوات گیارہ لاکھ پچاسی ہزار سے زائد میکانات کو نقصان نو لاکھ سے زائد مویشی ہلاک تین سو نبوے پل اور بارہ ہزار چار سو اٹھارہ کلومیٹر سڑکیں بھی متاثر دور دراز مقامات تک رسائی مشکل سن میں سلاب سے تیس ملین اکڑ فٹ پانی آیا کئی شہروں میں اب تک تین سے چار فٹ پانی موجود سہبر میں نکاسی آب کے لیے چار جگہوں پر کٹ لگائے ہیں متاثرین کی بھالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں صبح اس وقت پارشوں کے ساتھ میں سپیل کی زد میں ہے کوشش ہے ہر آزمائش میں پورا اتریں وزیراعلا مرادلی شاہ کی پریس کانفرنس امریکہ کا پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ایف سکسٹین کے پرزوں کی فروخت سے متعلق کانگریس کو آگاہ کر دیا تیاروں کی مرمت سے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیوں میں مدد ملے گی پاکستان کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز سلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج سرگرم لوگوں کے انخلاق کے لیے آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹرز کی اب تک پانچ سو سولہ پروازیں چوبیس گھنٹے میں مزید ستاسی متاثرین ریسکیو بتیس آشاریہ آٹھ آٹھ ٹن راشن متاثرین کو پہنچایا گیا این ایف آر سی سی دوست ممالک سلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش سعودی عرب سے دوسری پرواز بھی متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گئی سیلاب زدگان کے لیے متحدہ عرب امارات سے بھی چوبیس بھی پرواز کی آمد امران خان آج جنوبی پنجاب کے سلاب متاثرہ علاقے تونسا شریف کا دورہ کریں گے شیئرمین پی ٹی آئی کو متاثرین کی بحالی پر بریفنگ بیچھ آئے گی امران خان متاثرین میں امدادی سامان بھی تقسیم کریں گے ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا آج سے آغاز پاکستان میں سستی بجلی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں چھوٹے پیوانے پر دوہزار میگا وارڈ کے پروجیکٹس پورے ملک میں لگانے ہیں شمسی تبانائی سے ساٹھ فیصد سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے سولر انرجی سے محولیاتی علوگی میں بھی کمی ہوگی وفاقی وزیر خورم دستگیر کی نیوز کان فرانس پاکستان کی سیاست کے اوپر پیسے کا قبضہ ہے عرب پتی لوگ آپ انویسٹر لیں گے ان کے ذریعے آپ سیاست کریں گے اس سیاست سے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان عرب پتی لوگوں کو مزید اور پیسہ بنانے کی جازت دیں گے یہ پاکستان کی سیاست اس طریقے سے چل رہی تھی بڑا زبردہ سسٹم جلگا ہوا تھا اچھا انہوں نے پہلے یہ دوسروں کے پیسے سے بنانے چروع کیے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ دوسرے سب بنواتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ بنائیں تو الحمدللہ انہوں نے دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے عربوں روپینی عربوں ڈالر بنا لیے پاکستانی سیاست پر پیسے والوں کا قبضہ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نے سیاست میں آ کر عربوں ڈالر کمائے عمران خان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے اصل نشانہ عوام ہے عمران خان صرف راستے میں کھڑا ہے حکومت لوگوں کو حراسہ کر رہی ہے تاکہ کوئی پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دے لانگ مارچ کا اعلان سیپٹیمبر میں ہی ہوگا اسد عمر کی میڈیا ٹاپ عمران خان کا فتنہ بڑھ رہا ہے یہ اداروں کا برا بھلا کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں انہیں لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آئے گا وفاقی وزیر جعوید لطیف کی میڈیا ٹاپ مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے منصور لاہور ہائی کورٹ کے تین لکنی بینچ نے نیپ سمیت تمام فریقین کو نوٹس چاری کر دیئے عدالت کا ستائی سیپٹیمبر تک فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم ریاست پر جو حملے کیے جا رہے ہیں پنجاب اس میں حصے دار ہے سہولتکار ہے اور تمام تر معاملات وہ آئی ایم ایف کا لیٹر ہو وہ چاہے شباز گل کو ہینڈ اوور کرنے کا معاملہ ہو پنجاب کے وسائل پنجاب کے عوام کا پیسہ پنجاب حکومت کے وسائل کو فوج اور ادریہ کے خلاف حملے کرنے اور نریٹیب بلڈ کرنے میں استعمال کیا جا رہا ہے ریاست پر حملوں میں پنجاب حکومت برابر کی ہی سیدار صوبے کے وسائل کو اداروں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان آدھی مجرم توشہ خانہ اور دیگر کیسز میں پیش نہیں ہوتے عطا تارڑ کی تنقید جھوٹے مقدمہ سے ڈرنے والے نہیں پنجاب میں ڈاکو راج جلد ختم ہوگا نون لیگ کی حکومت آئے گی رانا مشہود کا دعویٰ وزیراعلا پرویز الہی تجربہ کار سیاستدان تمام انتظامی اہتوں پر کام کر چکے نون لیگ ناش نا جانے آنگن ٹیڑا والے فارمولے پر چل رہی ہے امپورٹڈ حکومت کو عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت حضم نہیں ہو رہی ترجمان وزیراعلا پنجاب فیاض الحسن چوہان کا اتاتارڑ کے بیان پر رد عمل ستر وزراء دو سو چالیس کا ڈالر چار ہزار روپے من آٹا غریب کی مزید بربادی بجلی کا بل بچوں کے فیس اور مکان کے قرائے کے بعد چلہ نہیں جلتا اسمبلے کے مدت میں صدر کی منظوری کے بغیر اضافہ نہیں ہو سکتا ستمبر اور اکتوبر انتہائی اہم سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں شیخ رشید وزیراعظم کی اسلامباد ہائی کورٹ میں یقین دہانی کے بعد لاپتہ افراد کے کیس میں اہم پیش رکھ شہزاد ٹاؤن سے لاپتہ شہری حسیب حمزہ گھر پہنچ گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے نوجوان کے لاپتہ ہونے پر تحقیقات کا حکم دے دیا پولس کو دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دینگی کا تیزی سے پھلاو خطرے کی گھنٹی اسلام آباد میں مزید ایک سو اٹھائیس افراد وائرس کا شکار کراچی میں بھی ایک سو اکسٹھ کیسز ریپورٹ روامہ شہر قائد میں اب تک محلق وائرس کے ایک ہزار دو سو ستتر کیسز سامنے آ چکے محکمہ سہر بجلی کا بہران جینا حرام ملک بھر میں شارٹ فال چھہ ہزار آٹھ سو تین میگا وارڈ تک پہنچ گیا دیہات میں دس سے بارہ اور شہروں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معاملات زندگی بری طرح متاثر کاروبار تباہ ہو گیا کہاں جائیں کس سے فریاد کریں شہریوں کی دہائی مہنگی بجلی کی پیداوار کیوں نیپرا نے سی پی پی اے اور نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے جواب طلب کر لیا سستے پاور پلانٹس کی دستیابی کے باوجود مہنگی بجلی کی پیداوار کا ٹھوس جواز پیش کیا جائے فرنس آئل سے مہنگی بجلی کی پیداوار کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت آنجہانی ملکہ برطانیہ کا جسد خاکی سکاٹ لینڈ سے بوکنگم پیلس منتقل محل کے باہر عوان کی بڑی تعداد موجود تابود کو آج ویسٹ منسٹر ایبے چرچ میں عوان کی دیدار کے لیے رکھ دیا جائے گا پاک انگلینڈ ٹی ٹوینٹی سیریز اس چہرے قائد میں تیاریاں مکمل انگلیش ٹیم سترہ سال بعد کل کراچی پہنچے گی جو میں سے پریکٹس سیشن کا آقاس پہلاتی ٹوینٹی بیس سپتمبر کو شیڈیو جرمنی میں چیمپینز لیگ کے دلچسپ پر مقابل جاری بائرن میونک نے بارسلونہ کو دو صفر سے شکست دی تھی لوکاسٹرنینڈرز اور لیوری سینک کے شاندار گول موسیقی